آپ کیا کہیں گی آج کشی کا موقع ہے سارے دیکھیں دنگ برنگے کپڑی پلان کے آج اس پروگلہ میں ہم آئے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم اچھی اچھی جا کر رشے بھی کھائیں گے تو ایسٹر کے موقع پر آپ کیا کہیں گے جی بلکل سر آپ نے بلکل صحیح کہا لیکن ایسٹر کا دن ہمارے لئے صرف کپڑوں اور کھانے کی تیاریوں کے لئے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں دل سے معافی مانگنی چاہیے جیسا کہ یسو مسیح نے جیسا کہ ہماری لئے صلی پر جان دی اور وہ ہماری نجات دہندہ ہے تو اسی لئے صرف ہمیں کپڑوں کی اور ان چیزوں کی تیاری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے دل سے خدا سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ یہ دن صرف خوشیوں کا تو ہے لیکن خوشیاں صرف آپ نے اپنے تکنی رکھنی سب تک بانٹنی ہیں اور سب کے ساتھ بانٹنے سے ہی یسو مسیح بھی خوش ہوں گے اور ہماری اپنی بھی دل کی خوشی ہوگی تو میری طرف سے آپ کو اور اس طوام ناظرین کو ہیپی ایسٹر ہے تو آپ نے بلکہ درست فرمایا ہے کہ ہمارے یسو مسیح کا تو میزج ہی یہی ہے انہوں نے تو خود اپنے آپ کو شیئر کر دیا ہے اپنے آپ کو توڑ دیا ہے لوگوں کے لئے تو آپ نے درست فرمایا کہ نہ صرف ہمیں اپنے کپڑوں کا کیان کرنا چاہیے اپنے کھانوں کا کیان کرنا چاہیے بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی آج کے دن شیئرنگ کرنا ہمارا ہاتھ بنتا ہے فرس بنتا ہے تاکہ ہم سب لوگ مل کر اس دن کو بنا سکے سو آج خوشی کا موقع ہے تو آپ ایسٹر کا خوبصورت گیت سنا چاہے گے جی بلکل سو ہمارے درمیان آج ایک خوبصورت آواز اور خدا نے ان کو بڑا بحث کیا ہے بہت اچھا گاتی ہے تو ہمارے درمیان تو ہمارے درمیان تانیہ جوید موجود ہے جو خدا کی خوبصورت پرستش کرتی ہے اور آج اس طرقہ خوبصورت گیت آپ کے لئے لے کر آئیے آپ کی برپورت آلیو موسیقی 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 اوچھلا گیا تک پوٹھا گیا یہ سہے آنے مولے خزانہ بانٹے گو خوشیاں سب کو یہ سہے آنے مولے خزانہ بانٹے گو خوشیاں سب کو جس نے اپنا بیٹا مرشاں کہو بھارک رب کو دکھے آروں کی گم خواہ روکے دکھے آروں کی گم خواہ روکے یہ سو سارے گرد مٹا گیا اوچھلا گیا دکھے پوٹھا گیا اوچھلا گیا دکھے پوٹھا گیا